سلام میں ہوں آپ کا اپنا انسٹرکٹر مبین انعیت اور آج ہم بات کریں گے ہاو ٹو کانفیگر ٹیل نیٹ آن سسکو راوٹر ہم کس طریقے سے کانفیگر کر سکتے ہیں ٹیل نیٹ کو سسکو راوٹر پر اس لیب کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس ریڈ بٹن پر کلک کریں اور سبسکرائب کریں تو آج ہم اپنا نیا ٹوپک سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ ٹیل نیٹ کی کانفیگریشن کے حوالے سے وہ بھی سسکو راوٹر پر تو سب سے پہلے میں آپ کو سینریو بدایتا ہوں کہ ہم نے کیا بنایا ہے ہم نے یہاں پر 1841 کے دو راوٹرز لگائیں R1 اور R2 اور دو سوچس ہم نے لگائیں 2960 کے S1 اور S2 کے نام سے اور R1 کی اینڈ پر ہم نے ایک پی سی کو کنیکٹ کیا ہے جو کہ پی سی زیرو کے نیم سے موجود ہے اور R2 کے اینڈ پر ہمارے پاس ایک پی سی موجود ہے جس کا نیم ہے پی سی ون تو ہم آپ کو یہ سیریل پر ہم نے جو نیٹ وک بنایا ہے 193.1.1.0 ہے جو کہ R1 اور R2 کو کنیکٹ کر رہا ہے اور یہاں پر اس اینڈ پر ہمارے پاس ٹینک زیرو 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 کا نیٹ وک موجود ہے اور یہاں پر R2 کے اس اینڈ پر ٹینٹی دور زیرو 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 کا نیٹ وک موجود ہے اور میں آپ کو جو بتاؤں گا وہ پی سی زیرو سے یہاں سے اس پی سی زیرو سے ہم آپ کو R2 کو ریموٹلی کنٹرول ایسس کر کے دکھائیں گے وہ بھی ٹینٹ کے تھرو اس کے لیے ہم آپ کو سب سے پہلے R2 پر لے جائیں گے R2 پر کلک کریں گے یہاں پر ہم سی ایل آئی پر موجود ہیں سی ایل آئی پر میں آپ کو بالکل پیچھے سے بیک سے دکھاتا ہوں کنٹرول زیٹ کر دیں گے انٹر کر دیں یہاں پر جیسے ڈسیبل اور یہ دیکھیں سب سے پہلا یہ موڈ ہوتا ہے ہمارے پر user execution mode اور اگر اس سے بھی پیچھے اگر ہم سٹارٹ کریں بلکل فرائس سے تو وہ set up configuration mode set up mode ہوتا ہے اس میں ہم نو کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو یہاں پر پہنچا جاتا ہے user execution mode پر اور یہاں پر ہم انیبل کر دیتے ہیں انٹر کر دیں گے اور پھر global configuration mode پر واپس سے میں آپ کو لے جاتا ہوں config space t انٹر کر دیں یہ سارے موڈز میں نے ڈسکس کیے میں پریویس ویڈیوز میں تو آپ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور فیلال ہم آج اپنا اپنا نیا ٹاپک دیکھ لیتے ہیں کونفیگٹ کر لیتے ہیں جو کہ تیلنیٹ کے حوالے سے تو ہم یہاں پر لکھیں گے تیلنیٹ کی کمانڈ کونفیگٹ کرنے کے لیے جو کمانڈ ہوتی ہے وہ ٹائپ کریں گے لائن سپیس وی ٹی وائ ورچل ٹرمینل سپیس اور کوشش مرک کریں گے شفٹ کر کے کوشش مرک کریں دیکھیں ہم کتنے پورٹس نمبر تک کروا سکتے ہیں تو ہم 0 to 15 کروا سکتے ہیں تو ہم یہاں پر لائن سپیس وی ٹی وائ اور اب میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں 0 سپیس 4 میں 0 to 4 کنیک کروانا چاہتا ہوں تو میں لائن سپیس وی ٹی وائ سپیس 0 سپیس 4 کر کے انٹر کر دوں گا اور اب میں پاسورڈ سیٹ کر دیتا ہوں پاسورڈ سپیس میں چاہتا ہوں جب جہ وہ پیسی ریموٹلی اس راؤٹر کو ہٹ کرے تو اس سے پاسورڈ پوچھا جائے سکیور کرنے کے لئے میں پاسورڈ سیٹ کر دیتا ہوں یہاں پر پاسورڈ میں دیتا ہوں اپنے چینل کا نام ریلیکسیشن آئی ٹی میرے چینل کا نام ہے تو میں یہ پاسورڈ بھی ریلیکسیشن آئی ٹی کر دیتا ہوں اور انٹر کر دیتا ہوں اور یہاں پر ایک اور کمانڈ آپ ٹائپ کر دیتا ہوں لاغ ان لاغ ان کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ پاسورڈ کو چیک کیا جائے تو لاغ ان کر کے انٹر کر دیتا ہوں اس طرح میں یہ کونفیگرٹ کر دی ہے میں آپ کو کلوز کر دوں گا اس کنسول کو اور اب ہم پی سی اس اینڈ سے بیٹھے بیٹھے جو کہ ٹائم کے نیٹورپ پر موجود ہے یہ پی سی بیرا یہاں سے ہم ہٹ کریں گے 193.1.1.2 کو تو یہاں ہم کریں گے یہاں سے بیٹھے بیٹھے تو میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے ہوگا پی سی zero پر کلک کر دیں اور کمانڈ پرام پر کلک کر دیں گے اور اب ہم جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہی کیسے ہوگا تو تیل نیٹ سپیس 193.1.1.1.2 ہم کر دیں گے انٹر کر دیں گے یہ دیکھیں مجھے کیا رہا بھی پاسورٹ بتائیں اس راوٹر کو کنیک کرنے کے لیے آپ نے جے وہ بتانا ہوگا اسے تو ریلیکسیشن آئی ٹائپ کروں گا یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا ریلیکسیشن آئی ٹائپ ریلیکسیشن آئی ٹائپ جو میں پاسورٹ کیا ہے وہ میں لکھ رہا ہوں انٹر کر دیں گے اور بائی مستیک گلت ہو چکا ہے تو میں واپس سے ٹائپ کر چکا ہوں میں پاسورٹ دیکھیں ریلیکسیشن آئی ٹائپ اور یہ آپ کو نظر نہیں آرہا تھا لیکے یہ سیکیور کرنے کے لیے کمارڈ یہاں پر نظر نہیں آتی جو ہم نے پاسورٹ میں نے ٹائپ کیا ہے ریلیکسیشن آئی ٹائپ کر کے میں آگے یوزر اگزیکشن موڈ پر آ چکا ہوں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اور انتوانی mog دینا کیا جب سے دکھاتا ہوں بار ص identکلول میں کرنا ہے ان چاہوں نے منہ می гар怎麼了 اس نے پاسورٹ آپ راوٹر پر سیٹ کریں گے جانکہ وہ پاسفر یہاں سے کلائنٹ دے گا تو ہی جوہے وہ اس راوٹر کو جوہے وہ آگے کونفیگرڈ کر سکتا ہے پریویلیج موڈ کو ایسیس کر سکتا ہے تو میں آپ کو دکھا دے دا ہوں کیسے ہوگا کلوز کر دیں گے اور یہاں پر ہم راوٹر پر واپس سے جا رہے ہیں کلک کر چکا ہوں میں میکسیمائز کر چکا ہوں میں یہاں پر جوہے وہ ایک سٹب پیچھے چلا رہا ہوں گلوبل کاموکیشن موڈ پر ایکزٹ، انٹر اب ہم یہاں پر پاسفرڈ سیٹ کریں گے اینیبل سپیس، پاسفرڈ سپیس یہاں پر پاسفرڈ ہم نے جو دینا ہے وہ ہم سیٹ کر دیں گے لائک سس کو سس کو ہم پاسفرڈ دے ہیں یہ انٹر کر رہا ہوں میں یہ دیکھیں پاسفرڈ میں نے گلوبل کاموکیشن موڈ پر پریویلیج کا سیٹ کر دی ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کنسول کو کلوز کر کے کہ اب پیسی زیرو سے ہم جو وہ پریویلیج موڈ پر جا رہے ہیں یا نہیں جا سکتے تو پیسی زیرو پر کلک کریں گے کمائن پرام اپن کریں گے اور اس کو میکسیمائز کر دیتا ہوں چاکہ آپ کو کلیر لی جوہے وہ نظر آئے تو اینیبل کر دیں گے انٹر کر دیں گے اب دیکھیں مجھے پریویلیج کا پاسفرڈ میں سیٹ کر چکا ہوں پہلے مجھے یہ نو پاسفرڈ سیٹ کا کہہ رہا تھا تو پاسفرڈ میں نے سیٹ کر دیا ہے اس کو میں دے دیتا ہوں ٹائپ کر رہا ہوں میں اس کو یا آپ کو نظر نہیں آئے گا اس کو انٹر کرنا ہے یہ دیکھیں میں پریویلیج موڈ پر آ چکا ہوں اب میں آپ کو یہاں سے جوہے وہ کانفیکشن دکھاتا ہوں شو آئی پی انٹر فیز بریف کی ایک کمانڈ چلا کے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں میں پیسی زیرو سے جوہے وہ آٹو کی راوٹر کو کنٹرل کر رہا ہوں ریموٹلی تیل نیٹ کے تھرو تیل نیٹ سیکیور نہیں ہے اس لئے کہ اس کے جو پیکٹس یا ڈیٹا انفرمیشن جو سیند ہوتی ہے وہ پلین ٹیکس پر ہوتی ہے تو یہ سیکیور نہیں ہے لیکن یہ تیل نیٹ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں دکھایا ہے انشاللہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں جو سس اچ بھی کر کے دکھاؤں گا تو میری وہ ویڈیو دیکھنا بھی اور یہاں پر میں آپ کو پیسی زیرو سے اب اس کا راوٹر کا نیم بھی وہ چینج کر کے دکھا رہتا ہوں یہ راوٹر دکھا رہا ہے مجھے تو میں آپ کو کر کے دکھا رہتا ہوں جیسے کہ ہم پہلے گلوبل کونفگریشن موڈ پہ جائیں گے یاد رہے کہ میں پیسی زیرو پر موجود ہوں یعنی کہ سینڈ پر میں اس راوٹر کا نیم دکھانا رہا ہوں جو کہ میں رکھ دیتا ہوں ہوس نیم سپیس اور پھر اس راوٹر کا جو آپ نیم دینا چاہتے ہیں جیسے کہ میں راوٹر کر دیتا ہوں انٹر کر دیں یہ دیکھیں راوٹر سے اس کا نیم چینج ہو گیا ہے اور یہ راوٹر ہو گیا ہے میں یہاں پیسی زیرو سے بیٹھے بیٹھے اس نیٹ وک سے بیٹھے بیٹھے میں اس نیٹ وک کے راوٹر کا نیم چینج کر رہا ہوں تو یہ اس طریقے سے کافی چیزیں تلنیٹ کے درہو ریموٹلی ہو جاتی ہیں ایسے ہم کر سکتے ہیں اور میں آپ کو تو ان دی اینڈ یہاں پر ایک اور چیز باتا چلوں کہ یہ جو کنیکٹیوٹی ہوئی بھی ہے یہ ریپ جوہے وہ میں نے پروٹوکول بھی چلایا بھائے اگر میں آپ کو یہ دکھانا چاہوں تو میں یہ بھی دکھا دیتا ہوں گلوبل کانوگریشن موڈ پر دو شو آئی پی روٹ یا راوٹ کی کماند یہ دیکھیں یہ دیکھیں ر کی انفرمیشن ریہ میں راوٹر پر موجود ہوں یعنی کہ یہاں پر ہوں تو میرے پاس یہ ٹین کے نیٹوک کی انفرمیشن اس کے پاس موجود ہے یہ دیکھیں ٹین کے نیٹوک کی تو میں نے ریپ پروٹوکول بھی آلیڈ ہی کونفیگرڈ کر رکھا ہے اگر آپ کو ریپ پروٹوکول میں بھی کوئی پروبلم ہو رہی ہے تو یہ میں آلیڈ ہی وہ ویڈیو بنا چکا ہوں ریپ کے حوالے سے بھی ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کی پروبلم انشاءاللہ حل ہو جائے گی اور انشاءاللہ میری آگے اگر میں سیسے نے ایک ویڈیو بناوں گا سیسے نے کی اگر ویڈیو ہوگی تو وہ ایسے ایج بھی انشاءاللہ میں بناوں گا تو یہ ٹیلنٹ ہے یہ لیس سیکیور ہے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ لیس سیکیور ہے لیکن دنیا اس کے تھرو بھی کام کر رہی ہے اور ایسے ایج وہ اچھا پروٹوکول ہے تو میں انشاءاللہ اس پہ بھی ایک ویڈیو بناوں گا اور امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور پسند آئی ہوگی اگر یہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا تینکس فور ووچنگ